ہلو فرنڈز اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک نئی جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں ایک نئی ویل ڈیویلپٹ سوسائٹی کراچی کے اندر بہت ہی خوبصورت سوسائٹی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کس طرح کنسٹرہ سٹرکچر بنا ہوا ہے 24 آور سیکیورٹی سسٹم ہے وہاں پہ ایک بیٹیٹ کمیونیٹی ہے اس کے علاوہ بچوں کے لئے پارک سے ہیں پلے ایریا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ برکٹ ٹورٹ فٹبال کھلنے کے لئے بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور ہر سال وہاں ایک بہت بڑا ٹورنمنٹ بھی ملاقب کیا جاتا ہے جو کہ وہاں کے ریائشی سات آنٹ ٹی میں بناتے ہیں اور وہاں انعامی سکیم بھی رکھی جاتی ہے اور بہت انجوائی کرتے ہیں اس کے علاوہ سالانہ وہاں بہت سارے دوسرے فنکشنز بھی ہوتے ہیں جس میں فنگالا یہاں لگایا جاتا ہے جس میں تمہارا چملی کے ریائشی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے باتے کے ساتھ معاشر کرتے ہیں ہمائی کے ریائشی جو ہیں وہاں سٹال لگاتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں اشیاں بیچی جاتی ہیں فوڈ فیسٹیبل لگایا جاتا ہے وہاں بے بھی لکی ڈروز لگایا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ محفیلے بنات ہر سال مراقب کی جاتی ہے باقیدہ بڑے پیوانے میں پوری سوسائٹی اس میں جمع ہوتی ہے اور بہت اچھے اچھے ایوینٹس یہ لوگ مناقب کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں اس سوسائٹی میں ریائشیو کی حقوق کے پرحافظ کے لیے دو کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں جو ہر وقت ان کے لیے ہر قسم کا کام کرتی ہیں یہ ناریل چوک سے ہوتے ہوئے ہم باگے گورنگی میں داخل ہوگے ٹرافک کا یہاں بہت حجم لیتا ہے ہر وقت رانت لگی رہتی ہے ہر دن میں آئیں رات میں آئیں کافی ہلچل لگی رہتی ہیں یہاں پر ایک مطار بھی ہے سید ہاشیم علی شاہ شاہید امدللہ اللہ علی بابا کا یہ سائمہ لکشری ہوم کی انٹرینس ہے سوسائیٹی کا نام سائمہ لکشری ہوم سے یہ سائمہ بلٹرز انڈ ڈیولپپر نے یہاں پر بنایا ہے یہ دیکھیں ہم سوسائیٹی کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ راو کامران صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ پورے دو سو چالیس گز کے اوپر نیچے کے ڈبل اسٹوری بنگلوز ہیں آپ دیکھیں گے یہاں بہت اچھی بہت وی آئی پی سوسائیٹی ہے بہت پڑے لکھے لوگ رہتے ہیں گاڑیوں جو کڑی ہیں ان کی طرح سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں ہر روڈ پہ روڈ کی انٹرینسز پہ سٹیٹ بیکرز لگے میں تاکہ حادثہ سے بچا جا سکے بہت گرین دش گرین سوسائیٹی ہے بنگلوز کے بہار آپ دیکھیں گے گرین بی نظر آئے گی آپ کو یہ ڈبل روڈ پہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں بہت اچھے اچھے وی آئی پی بنگلے بنے میں ہیں یہ دو سو چالیس گز کے ڈبل سٹوری بنگلے بن رہے ہیں جو کے بیسمنٹ کے ساتھ ہیں یعنی انڈرگراؤنڈ بیسمنٹ بھی یہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اس کے سامنے جو بنگلے میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ صرف دو سو چالیس گز کے اوپر نیچے گئے ہیں صرف ڈبل سٹوری ہے یہ ڈبل سٹوری ہے اور یہ ڈبل سٹوری بھی ڈبل سٹوری بھی بیسمنٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا چاہاں خوبصورت دیکوریشن کیا ہے انہوں نے کلر کیا ہے بھائے خوبصورت بنگلہ بنایا ہے بھائے سڑکی بھی یہاں کافی ویل مینڈینڈ ہے بکتن فبکتن یہاں فیمیکشن بھی کی جاتی ہے یہ آپ دیکھیں گے ایک اور خوبصورت بنگلہ پیچ میں سینٹر میں پول بھی لگے میں میں ایک سوسیڈی میں میں نے ویزٹ کیا تھا وہاں مین گیٹ سے لگے اندر تک کوئی پول نہیں تھا کچھ نہیں تھا تمہاری طور سے لائنڈنگ کے نظام کیا گیا تھا یہاں دیکھیں گے لیفت سائٹ پہ بہت زیادہ کرکٹ گاؤنڈ ہے اور فوٹبال بھی یہاں کیل سکتے ہیں یہاں پہ ہر سال ایک ٹورنمنٹ بھی کیا جاتا ہے سوسائٹی کی تقریباً گیارہ بارہ ٹی میں بنتی ہیں اور ان میں آپس میں ٹورنمنٹ بہت اچھا کیا جاتا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ دعوال اسٹوری ایک ون ٹوینٹی یارڈ کے گولڈ کٹیگری کے بنگلے ہیں اور لائف سائٹ پہ ون سکسٹی یارڈ کے بنگلوں ہیں سنگل اسٹوری یہ سنگل اسٹوری ون سکسٹی یارڈ ہے لائف سائٹ پہ سامنے آپ دیکھیں گے بارنڈری وال آگیا ڈبلوڈ ختم ہو رہی ہے اس بارنڈری وال میں بھی بلڈر کنسٹرکشن کرے گا آگے جا کے اب ہم جس کٹیگری میں داخل ہو رہے ہیں یہ سنگل اسٹوری کٹیگری کہلاتی ہے یہاں پہ ایک سو پیس گس کی بنگلے بنے ہوئے ہیں وقت ڈی 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 اور 120 گس کا ہی ون یونٹ بنا ہوا ہے 3 بیٹ اوپر نیچے گا 120 گس کا ون یونٹ اس پوری کٹیگری میں صرف 120 گس کے سنگل اور ویسٹری بنگلوں ہیں ہیں یہ بالکل سامنے آپ دیکھیں گے بنگلوں کے سامنے ایک سو بیس کس کے سنگل اسٹری بنگلیں ہیں اس کے سامنے آپ کو بارنڈری وال نظر آئے گی کافی چوڑا روڈ ہے ایزیلی کار پارکنگ آپ سامنے بٹ پاتے بھی کر سکتے ہیں اپنے بنگلوں کے سامنے بھی گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں اور یہ داؤد مسجد جانے مسجد داؤد آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت خوبصورت مسجد ہے بتانے کے لیے بھی اور بہت کچھ باقی ہے لیکن میں مزید ویڈیو کو نمبر نہیں کرنا چاہتا اور بھی زیادہ اچھی اچھی پلیسز کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر بہت شکریہ اللہ حافظ